ایز لو ایز ٹونٹی فائی وارٹ تک یہ کنزمشن کرتا ہے اس میں آٹو ٹائمر آف کا بھی آپشن ہے بی ایل ڈی سی سٹین فار بوش لیس ڈی سی موٹر سکس فین سپیڈ ایکو اور تربو کا بٹن بھی پروائیڈ کیا گیا ہے یہ ٹین پوائنٹ اپ اور ٹین پوائنٹ ڈاؤن اپنی سپیڈ کو اڈجیسٹ کرے گا اس کے ساتھ جو سرکٹ لگایا جاتا ہے وہ تھری فیس کو سنگل فیس پہ کنورٹ کرتا ہے یہ فلوٹنگ وال پانی کے بہو کے ساتھ کام کرتا ہے یہ اس کولر کے آر پی ایم سولہ سو پچاس ہے السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحیم الیکٹرک کمپنی یوٹیوب چینل سب سے پہلے ویوورز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر اس پروڈٹ کے مطلق آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں تو جی ویوورز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے لئے جس پروڈٹ کا ریویو لیا ہوں جو کہ سوپر ایشیا کمپنی کا ائر کولر ہے جس کا موڈل ہے ای سی ایم پین سٹھ سو آٹو فاسٹ کول یہ موڈل انورٹر ٹیکنالوجی میں پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ انرچی ایفیشنٹ ہے اس کے فیچر کی بات کریں تو یہ سمارٹ ٹچ کنٹرول پینل میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے اور ریموٹ سے بھی اپریٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویوورز اس کے باکس یہ رائٹ سائٹ پر اس ائر کولر کے ہمیں کچھ فیچر لکھے مل جاتے ہیں سب سے پہلا فیچر اس کا پاور فل ڈی سی الیکٹرک موٹر ہے سیکنڈ اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ انرچی ایفیشنٹ ہے تھرڈ بیلٹ ان سمارٹ کنٹرول وولٹیج رینج اس کے علاوہ ٹوپ لوڈنگ کولنگ باکس نیکس پاور فل ایر تھرو نیکس انٹی بیکٹیریل ہنی کوم کولنگ پیڈ اور کنٹینیوز وارٹ سپلائی آٹو سوئنگ اینڈ لارڈ وارٹ ٹنگ کپیسٹی سسٹم ریسٹور فنکشن اینڈ آٹو آف ٹائمر اینی چیز کے علاوہ مزید کچھ فیچر لکھے مل جاتے ہیں جس میں اس کا موڈل نمبر ہے وارٹ ٹنگ کپیسٹی ہے وولٹیج رینج ہے اینی اس کے علاوہ نیٹ ویٹ گروس ویٹ اور ڈیمینشن وغیرہ لکھے مل جاتے ہیں ویورز اس ایر کولر کے گیارہ فیچر ہیں فنکشنز ہیں جن میں سے کچھ پانچ اور چھے بہت خاص ہیں ان پانچ چھے فنکشنز کو میں ون بائی ون ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ ان فیچر کے بارے میں آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے تاکہ اکثر کسٹمر کے مائنڈ میں جو کنفیوجن ہوتی ہے کہ آم ایر کولر اور انورٹر ایر کولر میں کیا فرق ہے یا انورٹر ایر کولر لینے سے آیا بجلی کے بچت ہے بھی یا نہیں یہ سب کنفیوجن دور ہو جائیں گی یہ اور سب سے پہلا فیچر پاورفول الیکٹرک بی ایل ڈی سی موٹر ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں بی ایل ڈی سی سٹینڈ فار بوش لیس ڈی سی موٹر یہ موٹر آم ڈی سی موٹر سے مختلف ہوتی ہے آم ڈی سی موٹر سنگل فیس ہوتی ہے اس کے ساتھ دو تارے ہوتی ہیں جبکہ یہ موٹر تری فیس ہوتی ہے اس کے ساتھ تین تارے ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو سرکٹ لگایا جاتا ہے وہ تری فیس کو سنگل فیس پہ کنورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کم انپوٹ کرنٹ پہ زیادہ آوٹپوٹ پروائیڈ کرتا ہے اور سیکنڈلی اس کے علاوہ اس کے اندر بوش نہیں ہوتے یہ موٹر بوش کے بغیر مگنیٹک الیکٹرک فیلڈ میں نورت ساؤت اور ساؤت نورت مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے گھومتی ہے اور بوش نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر فرکشن نہیں ہوتا اور سپارکنگ بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس موٹر کی مینٹینس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے آم ڈی سی موٹر اگر انپوٹ میں ہنڈرٹ وارٹ لیتی ہے تو آوٹپوٹ میں میکسیموم سکسٹی وارٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے برعکس اگر بیل ڈی سی موٹر انپوٹ میں ہنڈرٹ وارٹ لیتی ہے تو میکسیموم آوٹپوٹ میں نائنٹی ایٹ وارٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ انرجی ایفیشنٹ اس کا مطلب یہ موڈل ون پرسنٹ سے لے کے میکسیموم سکسٹی پرسنٹ تک انرجی ایفیشنٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بیلٹن سمارٹ کنٹرول رینج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موڈل ایک سو پچاس وولٹیج منیموم سے لے کے میکسیموم دو سو ستر وولٹیج تک جو ہے نا وولٹیج کی فلکچویشن کو کنٹرول کرتا ہے نیکسٹ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کانٹینیوز وارٹ سپلائی کا فنکشن ہے جس کو ہم عام زبان میں وارٹر فلوٹنگ پمپ یا وارٹر فلوٹنگ وال بھی کہتے ہیں یہ وارٹنگ وال پانی کے بہاؤ کے ساتھ کام کرتا ہے مثال کے دور پہ اگر ہم اس ائر کولر کے ساتھ کانٹینیوزلی ایک وارٹر پائپ اٹیج کر دیں جب پانی فل ہو جاتا ہے تو یہ پانی خود بہ خود لینا بند کر دیتا ہے اور اسی طرح ہی جب پانی کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے پانی ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے تو یہ خود بہ خود پانی کو لینا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک سسٹم ریسٹور کا فنکشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ائر کولر چل رہا ہے تو اگر لائٹ آف ہو چکی ہے تو یہ جب لائٹ آئے گی تو یہ خود بہ خود اپنے فنکشن کو ریسٹور کر لے گا اسی ہی سیٹنگ پہ آن ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں آٹو ٹائمر آف کا بھی آپشن ہے اس آٹو ٹائمر فنکشن کو سلیپ موڈ بھی بولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے اس کے اوپر سلیپ ٹائم اڈجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک گھنٹے سے لے کے نو گھنٹے تک ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم ہم جو ٹائم اڈجیسٹ کریں گے یہ خود بہ خود اس ٹائم پہ آف ہو جائے گا ویورز یہ تھے اس ائر کولر کے کچھ بہت ہی میجر اور خاص فیچر اور اگر ان فیچر کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا ضرور جواب دوں گا ویورز نیکس ہم اس ائر کولر کی بیلڈ کوالٹی لک وائز اور آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں اس کولر کی رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے ہمیں دو عدد سکرولنگ نوب مل جاتی ہیں جس کی مزہ سے ہم اس کی فرنٹ گلل کو اپ اینڈ ڈاؤن یا اپنی ضرورت کے مطابق ہاف اپ ہاف ڈاؤن بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں نیکس اس کے علاوہ اگر ہم اس کے آپریٹنگ پینل کی بات کریں اس کے آپریٹنگ پینل کی لیفٹ سائٹ پہ ہمیں سب سے پہلے اس کا موڈل نمبر لکھا مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک عدد ریموٹ کنٹرول کا سائنگ مل جاتا ہے اور اس کے نیچے ہمیں ایک عدد سوئنگ کا بٹن مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دو عدد پلاس اور مائنس کے بٹن مل جاتے ہیں جو کہ فین کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پہ ہمیں مزید دو پلاس اور مائنس کے بٹن مل جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم سلیپ ٹائمر کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک عدد کول کا بٹن مل جاتا ہے جس کی مدد سے ہم اس کے وارٹر پمپ کو آن آف کر سکتے ہیں نیکس پاور آن آف کا بٹن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹاپ پہ ہمیں انوارٹر اپ تو سکسٹی پرسنٹ سیونگ کی بیجنگ بھی مل جاتی ہے اور مزید ٹاپ رائٹ سائٹ پہ ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی لکھی مل جاتی ہیں اور ٹاپ بیک پہ ہمیں ایک عدد ٹال فری نمبر یا جسے ہم یو اے نمبر کمپلین نمبر بھی کہتے ہیں وہ لکھا مل جاتا ہے اس کے علاوہ ویورز اگر ہم اس کے ٹاپ لیڈ کو اوپن کرے تو ہمیں ایک عدد بہت بڑے سائز کا آئس باکس مل جاتا ہے جس کے اندر ہمیں سکس ری فریزنگ جیل آئس پیڈ مل جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک عدد ورنٹی کارڈ اور مینویل یوزر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سب سے خاص اور ضروری بات اس کے اندر ہمیں ایک عدد کمپلین کی طرف سے ریموٹ مل جاتا ہے جس کی مدد سے ہم اس ائر کولر کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس ریموٹ کی مدد سے ہم اس کے تمام تر فنکشن فیچرز کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس ریموٹ میں سکس فین سپیٹ ایکو اور ٹربو کا بٹن بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس ائر کولر کے ہنی کوم پیٹ کی بات کریں تو کافی ہائی کولٹی کے ہمیں پروائیڈ کیے گئے ہیں جو کہ کمپنی 2.5 انچز کلیم کرتی ہے اس کے علاوہ ہمیں بیک سیٹ پہ دو عدد وارٹر ان لیٹ کے آپشن مل جاتے ہیں پرست یہ والا آپشن جو کہ مینویلی ہے جس میں ہم مینویلی طریقے سے پانی ڈال سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ آپشن وارٹر فلوٹنگ وال والا ہے اس کے ساتھ پائپ کو پرمننٹلی جھوڑ دیا جائے گا اور پانی جب کم ہوگا آٹومیٹکلی فل اپ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو وائر پروائیڈ کی گئی ہے اس کی لینڈھ ڈیڑ میٹر ہے جو کہ ایک ہزار وارٹ تک کے لوڈ کو ایزیلی رن کر سکتی ہے اس ائر کولر کے اگر ہم الیکٹری سٹی کنزمشن کی بات کریں تو یہ دو سے پینتیس وارٹ تک الیکٹری سٹی کنزمشن کرتا ہے اور کم سے کم کنزمشن کی بات کریں تو ایز لو ایز ٹونٹی فائی وارٹ تک یہ کنزمشن کرتا ہے بی ایل ڈی سی انورٹر موٹر ہونے کی وجہ سے اس کولر کے آر پی ایم سولہ سو پچاس ہے دو سو پینتیس وارٹ اس کی میکسیمم کنزمشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جتنی سپیڈ کو اڈجسٹ کریں گے بی ایل ڈی سی انورٹر موٹر ہونے کی وجہ سے اتنے ہی الیکٹری سٹی کم کنزم کرے گا اس کے نامہ بوٹم پہ ہمیں چار عدد ویل مل جاتے ہیں جن میں سے ایک لوہے کا ہوتا ہے لوہے کا ویل ارثنگ کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی پروپر ارثنگ ہوتی رہے ان ویلز کے درمیان میں ہمیں ایک عدد ڈرین مل جاتا ہے اس ڈرین کی مدد سے ہم اس ایر کولر کو ایزیلی واش کر سکتے ہیں نیکس ویور ہم اس ایر کولر کی پاور کو اون کر لیتے ہیں اور اس کے فنکشن کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم اس کی پاور کو اون کریں گے تو یہ فوری طور پر اون نہیں ہوگا یہ سلولی سلولی رک رک کے چلے گا اور آہستہ ایستہ اپنی سپیڈ کو مینٹین کرے گا اس کی میکسیمم سپیڈ سیونٹی ہے اگر ہم اس کے پلس اور مائنس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ٹین پوائنٹ اپ اور ٹین پوائنٹ ڈاؤن اپنی سپیڈ کو اڈجسٹ کرے گا جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی نامہ رائٹ سائٹ پہ ہمیں سلیپ ٹائمر کا بٹن مل جاتا ہے ان بٹن کی مدد سے ہم ایک سے نو گھنٹے تک کا سلیپ ٹائمر اڈجسٹ کر سکتے ہیں سو جی ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ریویو امید آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اسے ارکولر کے تمام طرح فیچرز اور کوالٹیز اور تمام معلومات میں نے تفصیل سے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی ہیں اس کولر کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی راہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ میں الیکٹرانک سوم اپلائنسز کے حوالے سے مزید انفرمیٹک ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں اور اس کے لیے اگر آپ کسی سپیسیفک برینڈ یا موڈل کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اس کو بھی ضرور کور کروں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ